مستقیم نے محمودہ کو پہلی مرتبہ اپنی شادی پر دیکھا آرسی مصحف کی رسم ادا ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی دو بڑی بڑی غیر معمولی طور پر بڑی آنکھیں دکھائی دیں یہ محمودہ کی آنکھیں تھی جو ابھی تک کمواری تھی مستقیم عورتوں اور لڑکیوں کے جھرمت میں گھرا تھا محمودہ کی آنکھیں دیکھنے کے بعد اسے ایک قطع محسوس نہ ہوا کہ آرسی مصحف کی رسم کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی اس کی دلہن کیسی تھی یہ بتانے کے لیے اس کو موقع دیا گیا تھا مگر محمودہ کی آنکھیں اس کی دلہن اور اس کے درمیان ایک سایہ مخملی پردے کے مانند حائل ہو گئی اس نے چوری چوری کئی مرتبہ محمودہ کی طرف دیکھا اس کی ہم عمر لڑکیاں سب چہ چہا رہی تھی مستقیم سے بڑے زوروں پر چھیڑ خانی ہو رہی تھی مگر وہ الگ تھلگ کھڑکی کے پاس گھٹنوں پر تھوڑی جمائے خاموش بیٹھی تھی اس کا رنگ گورا تھا بال تختیوں پر لکھنے والی سیاہی کے مانند کالے اور چمکیلے تھے اس نے سیدھی مانگ نکال رکھی تھی وہ اس کے بیزوی چہرے پر بہت سجدی تھی مستقیم کا اندازہ تھا کہ اس کا قد چھوٹا ہے چنانچہ جب وہ اٹھی تو اس کی تصدیق ہو گئی لباس بہت معمولی قسم کا تھا دوبٹہ جب اس کے سر سے ڈھلکا اور فرش تک جا پہنچا تو مستقیم نے دیکھا کہ اس کا سینہ بہت تھوس اور مضبوط تھا بھرا بھرا جسم، تیکھی ناک، چوڑی پیشانی، چھوٹا سا لبے دھیان اور آنکھیں جو دیکھنے والے کو سب سے پہلے دکھائی دیتی تھی مستقیم اپنی دلہن گھر لے آیا دو تین مہینے گزر گئے وہ خوش تھا اس لیے کہ اس کی بیوی خوبصورت اور باسلیکہ تھی لیکن وہ محمودہ کی آنکھیں ابھی نہیں بھول سکا تھا اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کی دلوں دماغ پر مرتصن ہو گئی ہیں مستقیم کو محمودہ کا نام معلوم نہیں تھا ایک دن اس نے اپنی بیوی کلسوم سے برسبل تذکرہ پوچھا وہ لڑکی کون تھی ہماری شادی پر جب آرسی مسحف کی رسم ادا ہو رہی تھی وہ ایک کونے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کلسوم نے جواب دیا میں کیا کہہ سکتی ہوں اس وقت کئی لڑکیاں تھی معلوم نہیں آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں مستقیم نے کہا وہ جس کی یہ بڑی بڑی آنکھیں تھی کلسوم سمجھ گئی اوہ آپ کا مطلب محمودہ سے ہے ہاں واقعی اس کی آنکھیں بہت بڑی ہیں لیکن بری نہیں لگتی غریب گھرانے کے لڑکی ہے بہت کمگو اور شریف کل ہی اس کی شادی ہوئی ہے مستقیم کو غیر ارادی طور پر ایک دھچکہ سا لگا اس کی شادی ہوگی کل ہاں میں کل وہیں تو گئی تھی میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میں نے اس کو ایک انگوٹھی دی ہے ہاں ہاں مجھے یاد آ گیا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم جس سہیلی کی شادی پر جا رہی ہو وہ وہی لڑکی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی کہاں شادی ہوئی ہے اس کی کلسوم نے گلوری بنا کر اپنے خامد کو دیتے ہوئے کہا اپنے عزیزوں میں خامد اس کا ریلوے ورکشاپ میں کام کرتا ہے ڈیڑھ سو روپے مہاوار تنخواہ ہے سنا ہے بے حد شریف آدمی ہے مستقیم نے گلوری کلے کے نیچے دبائی چلو اچھا ہو گیا لڑکی بھی جیسا کہ تم کہتی ہو شریف ہے کلسوم سے نہ رہا اسے تاجب تھا کہ اس کا خامد محمودہ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے حیرت ہے کہ آپ نے اس کو محض ایک نظر دیکھنے پر بھی یاد رکھا مستقیم نے کہا اس کی آنکھیں کچھ ایسی ہیں کہ آدمی انہیں بھول نہیں سکتا کیا میں جھوٹ کہتا ہوں کلسوم دوسرا پان بنا رہی تھی تھوڑے سا وقفے کے بعد وہ اپنے خامد سے مخاطب ہوئی میں اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتی مجھے تو اس کی آنکھوں میں کوئی کشش نظر نہیں آتی مرد جانے کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں مستقیم نے مناسب خیال کیا منانچہ جوابن مسکرا کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اتوار کی چھٹی تھی حسبے معمول اسے اپنی بیوی کے ساتھ میٹنی شو دیکھنے جانا چاہیے تھا مگر محمودہ کا ذکر چھیڑ کر اس نے اپنی طبیعت مقدر کر لی تھی اس نے ارام کرسی پر لیٹ کر تپائی پڑ سے ایک کتاب اٹھائی جسے وہ دو مرتبہ پڑ چکا تھا پہلا ورک نکالا اور پڑھنے لگا مگر حرف گٹمڈ ہو کر محمودہ کی آنکھیں بن جائے مستقیم نے سوچا شاید کلسوم ٹھیک کہتی تھی کہ اسے محمودہ کی آنکھوں میں کوئی کشش نظر نہیں آتی وہ سکتا ہے کسی اور مرد کو بھی نظر نہ آئے ایک صرف میں ہوں جسے دکھائی دی ہے پر کیوں میں نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا میری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ میرے لیے پرکشش بن جائیں ایک لہزے کی تو بات تھی بس میں نے ایک نظر دیکھا اور میرے دل و دماغ پر چھا گئی اس میں نہ ان آنکھوں کا قصور ہے نہ میری آنکھوں کا جن سے میں نے انہیں دیکھا تھا اس کے بعد مستقیم نے محمودہ کی شادی کے متعلق سوچنا شروع کیا تو ہو گئی اس کی شادی چلو اچھا ہوا لیکن دوست یہ کیا بات ہے کہ تمہارے دل میں ہلکی سی ٹھے سوٹتی ہے کیا تم چاہتے تھے کہ ان کی شادی نہ ہو صدا کمواری رہے کیونکہ تمہارے دل میں اس سے شادی کرنے کی خواہش تو کبھی پیدا نہیں ہوئی تم نے اس کے متعلق کبھی ایک لہزے کے لیے بھی نہیں سوچا تو پھر جلن کیسی اتنی دیر تمہیں اسے دیکھنے کا کبھی خیال نہ آیا پر اب تم کیوں اسے دیکھنا چاہتے ہو بافرز محال دیکھ بھی لو تو کیا کر لوگے اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لوگے اس کی بڑی بڑی آنکھی نوچ کر اپنے بٹوے میں ڈال لوگے بولو نا کیا کروگے مستقیم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اصل میں اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے اگر کچھ چاہتا بھی ہے تو کیوں چاہتا ہے محمودہ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ بھی صرف ایک روز پہلے یعنی اس وقت جبکہ مستقیم کتاب کی ورگ گردانی کر رہا تھا محمودہ یقیناً دلہنوں کے لباس میں یا تو اپنے میکے یا اپنی سسرال میں شرمائی لجائی بیٹھی تھی وہ خود شریف تھی اس کا شوہر شریف تھا ریلوے ورکشوپ میں ملازم تھا اور ڈیڑھ سو روپے مہوار تنخواہ پاتا تھا بڑی خوشی کی بات تھی مستقیم کی دلی خواہش تھی کہ وہ خوش رہے ساری عمر خوش رہے لیکن اس کے دل میں جانے کیوں ایک ٹھیس سی اٹھتی تھی اور اسے بے قرار بنا جاتی تھی مستقیم آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب بکواس ہے اسے محمودہ کے متعلق کا تین سوچنا نہیں چاہیے دو برس گزر گئے اس دوران میں اسے محمودہ کے متعلق کچھ معلوم نہ ہوا اور نہ اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی حالانکہ وہ اور اس کا خواہن بمبئی میں ڈونگری کی ایک گلی میں رہتے تھے مستقیم ڈونگری سے بہت دور مہم میں رہتا تھا لیکن اگر وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے محمودہ کو دیکھ سکتا تھا ایک دن کلسوم ہی نے اس سے کہا آپ کی اس بڑی بڑی آنکھوں والی محمودہ کے نصیب بہت بھرے نکلے چونک کر مستقیم نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا کیوں کیا ہوا کلسوم نے گلوری بناتے ہوئے کہا اس کا خامد ایک دم مولوی ہو گیا ہے تو اس سے کیا ہوا آپ سن تو لیجئے ہر وقت مذہب کی باتیں کرتا رہتا ہے لیکن بڑی اوٹ پٹانگ قسم کی وظیفے کرتا ہے چلے کاٹتا ہے اور محمودہ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی ایسا کرے فقیروں کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے گھر بار سے بلکل غافل ہو گیا ہے داڑی بڑھالی ہے ہاتھ میں ہر وقت تذبیح ہوتی ہے کام پر کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا کئی کئی دن غائب رہتا ہے وہ بیچاری کرتی رہتی ہے گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا نہیں اس لیے فاکے کرتی ہے جب اس سے شکایت کرتی ہے تو آگے سے جواب یہ ہوتا ہے فاکہ کشی اللہ تبارک و تعالی کو بہت پیاری ہے کلسوم نے یہ سب کچھ ایک سانس میں کہا مستقیم نے پندنیا میں سے تھوڑی سی چھالیا اٹھا کر موں میں ڈالی کہیں دماغ تو نہیں جل گیا اس کا کلسوم نے کہا محمودہ کا تو یہی خیال ہے خیال کیا اس کو یقین ہے گلے میں بڑے بڑے منکوں والی مالا ڈالے پھرتا ہے کبھی کبھی سفید رنگ کا چولا بھی پہنتا ہے مستقیم گلوری لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور آرام کرسی میں لیٹ کر سوچنے لگا یہ کیا ہوا ایسا شہر تو وہ بالے جان ہوتا ہے غریب کس مسئیبت میں بھنس گئی ہے میرا خیال ہے کہ پاگلپن کے جراسیم اس کے شہر میں شروع ہی سے موجود ہوں گے جو اب ایک دم ظاہر ہوئی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اب محمودہ کیا کرے گی اس کا یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں کچھ شادی کرنے لاہور سے آئے تھے اور واپس سے لے گئے تھے کیا محمودہ نے اپنے والدین کو لکھا ہوگا نہیں اس کے ماں باپ تو جیسا کہ کلسوم نے ایک مرتبہ کہا تھا اس کے بچپن میں ہی مر گئے تھے شادی اس کے چچا نے کی تھی دھونگری میں شاید اس کی جان پہچان کا کوئی ہو نہیں جان پہ جان کا کوئی ہوتا تو وہ فاقی کیوں کرتی کلسوم کیوں نہ اسے اپنے یہاں لے آئے بھاگل ہوئے اور مستقیم خوش کے نہ خل لو مستقیم نے ایک بار پھر ارادہ کر لیا کہ وہ محمودہ کے متعلق نہیں سوچے گا اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا بیکار کی مغز پاشی تھی بہت دنوں کے بعد کلسوم نے ایک روز اسے بتایا کہ محمودہ کا شوہر جس کا نام جمیل تھا قریب قریب پاگل ہو گیا ہے مستقیم نے پوچھا کیا مطلب؟ کلسوم نے جواب دیا مطلب یہ کہ اب وہ رات کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوتا جہاں کھڑا ہے بس وہیں گھنٹوں خاموش کھڑا رہتا ہے محمودہ غریب روتی رہتی ہے میں کل اس کے پاس گئی تھی بیچاری کو کئی دن کا فاقہ تھا میں بیس روپے دے آئی کیونکہ میرے پاس اتنے ہی تھے مستقیم نے کہا بہت اچھا کیا تم نے جب تک اس کا خامن ٹھیک نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ دے آیا کرو تاکہ غریب کو فاقوں کی نوبت نہ آئے کلسوم نے تھوڑے توقف کے بعد عجیب و غریب لہجے میں کہا اصل میں بات کچھ اور ہے کیا مطلب؟ محمودہ کا خیال ہے کہ جمیل نے محضے دھونگ رچا رکھا ہے وہ پاگل واغل ہرگز نہیں بات یہ ہے کہ وہ وہ کیا؟ وہ غورت کے قابل نہیں نقص دور کرنے کے لیے وہ فقیروں اور سنیاسیوں سے ٹونے ٹوٹ کے لیتا رہتا ہے مستقیم نے کہا یہ بات تو پاگل ہونے سے زیادہ افسوسناک ہے محمودہ کے لیے تو یہ سمجھو کہ ازدواجی زندگی ایک خلا بن کر رہ گئی ہے مستقیم اپنے کمرے میں چلا گئے وہ بیٹھ کر محمودہ کی حالت زہر کے متعلق سوچنے لگا ایسی عورت کی زندگی کیا ہوگی جس کا شوہر بلکل صفر ہو کتنے ارمان ہوں گے اس کے سنے اس کی جوانی نے کتنے کپ کپا دینے والے خواب دیکھے ہوں گے اس نے اپنی سہیلیوں سے کیا کچھ نہیں سنا ہوگا کتنی ناومیدی ہوئی ہوگی غریب کو جب اسے چاروں طرف خلاہی خلاہ نظر آیا ہوگا اس نے اپنی گودھری ہونے کے متعلق بھی کئی بار سوچا ہوگا جب ڈونگری میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی اطلاع اسے ملتی ہوگی تو بیچاری کے دل پر ایک گھونسا سا لگتا ہوگا اب کیا کرے گی ایسا نہ ہو خودکشی کر لے دو برس تک اس نے کسی کو یہ راز نہ بتایا مگر اس کا سینہ پھٹ پڑا خدا اس کے حال پر رہم کرے بہت دن گزر گئے مستقیم اور کلسوم چھٹیوں میں پنچگنی چلے گئے وہاں ڈھائی مہینے رہے واپس آئے تو ایک مہینے بعد کلسوم کے ہاں لڑکا پیدا ہوا وہ محمودہ کے ہاں نہ جا سکتا لیکن ایک دن اس کی ایک سہیلی جو محمودہ کو جانتی تھی اس کو مبارک بات دینے کے لیے آئی اس نے باتوں باتوں میں کلسوم سے کہا کچھ سنا تم نے وہ محمودہ ہے نا بڑی بڑی آنکھوں والی کلسوم نے کہا ہاں ہاں ڈونگری میں رہتی ہے خاوند کی بے پروائی نے غریب کو بری باتوں پر مجبور کر دیا ہے کلسوم کی سہیلی کی آواز میں درد تھا کلسوم نے بڑے دکھ سے پوچھا کیسی بری باتوں پر اب اس کے یہاں غیر مردوں کا آنا جانا ہو گیا ہے جھوٹ کلسوم کا دل دھک دھک کرنے لگا کلسوم کی سہیلی نے کہا نہیں کلسوم میں جھوٹ نہیں کہتی میں پرسوں اس سے ملنے گئی تھی دروازے پر دستک دینے ہی والی تھی کہ اندر سے ایک نوجوان مرد جو میمن معلوم ہوتا تھا باہر نکلا اور تیزی سے نیچے اتر گیا میں نے اب اس سے ملنا مناسب نہ سمجھا اور واپس سے لی آئی یہ تم نے بہت بری خبر سنائی خدا اس کو گناہ کے رستے سے بچائے رکھے ہو سکتا ہے وہ میمن اس کے خامد کا کوئی دوست ہو کلسوم نے خود کو فریب دیتے ہوئے کہا اس کی سہیلی مسکرائی دوست دوست چوروں کی طرح دروازہ کھول کر بھاگا نہیں کرتی کلسوم نے اپنے خامد سے بات کی تو اسے بہت دکھ ہوا وہ کبھی رویا نہیں تھا پر جب کلسوم نے اسے یہ اندوناک بات بتائی کہ محمودہ نے گناہ کا رستہ اختیار کر لیا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے اسی وقت تیہ کر لیا کہ محمودہ ان کے یہاں رہے گی چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ بڑی خوفناک بات ہے تم ایسا کرو ابھی جاؤ اور محمودہ کو یہاں لے آؤ کلسوم نے بڑے روکھے پن سے کہا میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی کیوں مستقیم کے لہجے میں حیرت تھی بس میری مرضی وہ میرے گھر میں کیوں رہے اس لیے کہ آپ کو اس کی آنکھیں پسند ہیں کلسوم کے بولنے کا انداز بہت زہریلا اور تنزیہ تھا مستقیم کو بہت حصہ آیا مگر پی گیا کلسوم سے بحث کرنا بلکل فضول تھا ایک صرف یہی ہو سکتا تھا کہ وہ کلسوم کو نکال کر محمودہ کو لے آئے مگر وہ ایسے اقدام کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا تھا مستقیم کی نیت کا تن نیک تھی اس کو خود کا احساس تھا دراصل اس نے کسی گندے زاویہ نگاہ سے محمودہ کو دیکھا ہی نہیں تھا البتہ اس کی آنکھیں اس کو واقعی بسند تھی اتنی کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا وہ گناہ کا رستہ اختیار کر چکی تھی ابھی اس نے صرف چند قدم ہی اٹھائے تھے اس کو تباہی کے غار سے بچایا جا سکتا تھا مستقیم نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی کبھی روزہ نہیں رکھا تھا کبھی خیرات نہیں دی تھی خدا نے اس کو کتنا اچھا موقع دیا تھا کہ وہ محمودہ کو گناہ کے رستے پر سے گھسیٹ کر لے آئے اور طلاق وغیرہ دلوا کر اس کی کسی اور سے شادی کرا دے مگر وہ یہ ثواب کا کام نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ وہ بیوی کا دبیل تھا بہت دیر تک مستقیم کا ضمیر اس کو سرزنش کرتا رہا ایک دو مرتبہ اس نے کوشش کی کہ اس کی بیوی رضا مند ہو جائے مگر جیسا کہ مستقیم کو معلوم تھا ایسی کوششیں لاحاصل تھیں مستقیم کا خیال تھا کہ اور کچھ نہیں تو کلسوم محمودہ سے ملنے ضرور جائے گی مگر اس کو نا امیدی ہوئی کلسوم نے اس روز کے بعد محمودہ کا نام تک نہ لیا اب کیا ہو سکتا تھا مستقیم خاموش رہا قریب قریب دو برس گزر گئے ایک دن گھر سے نکل کر مستقیم ایسے ہی تفریحن فوٹ پاتھ پر چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس نے کسائیوں کی بیلڈنگ کی گراؤنڈ فلور کی کھولی کے باہر تھڑے پر محمودہ کی آنکھوں کی جھلک دیکھی مستقیم دو قدم آگے نکل گیا تھا فوراں مڑ کر اس نے غور سے دیکھا محمودہ ہی تھی وہی بڑی بڑی آنکھیں وہ ایک یہودن کے ساتھ جو اس کھولی میں رہتی تھی باتیں کرنے میں مصروف تھی اس یہودن کو سارا مہم جانتا تھا ادھیر عمر کی عورت تھی اس کا کام آیاش مردوں کے لیے جوان لڑکیاں مہیا کرنا تھا اس کی اپنی دو جوان لڑکیاں تھی جن سے وہ پیشہ کرواتی تھی مستقیم نے جب محمودہ کا چہرہ نہایت ہی بےہودہ طور پر میک اپ کیا ہوا دیکھا تو وہ لرز اٹھا زیادہ دیر تک یہ اندو ناک منظر دیکھنے کی تاب اس میں نہیں تھی وہاں سے فوراں چل دیا گھر پہنچ کر اس نے کلسوم سے اس واقعے کا ذکر نہ کیا کیونکہ اس کی اب ضرورت ہی نہیں رہی تھی محمودہ اب مکمل اسمت فروش عورت بن چکی تھی مستقیم کے سامنے جب بھی اس کا بےہودہ اور فہش طور پر میک اپ کیا ہوا چہرہ آتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اس کا ضمیر اس سے کہتا مستقیم جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کا باعث تم ہو کیا ہوا تھا اگر تم اپنی بیوی کی چند روز ناراضی اور خفکی برداشت کر لیتے زیادہ سے زیادہ وہ غصے میں آ کر اپنے میکے چلی جاتی مگر محمودہ کے زندگی اس گندگی سے تو بچ جاتی جس میں وہ اس وقت گھنسی ہوئی ہے کیا تمہاری نیت نیک نہیں تھی اگر تم سچائی پر تھے اور سچائی پر رہتے تو کلسوم ایک نہ ایک دن اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی تم نے بڑا ظلم کیا بہت بڑا گناہ کیا مستقیم اب کیا کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں پانی سر سے گزر چکا تھا چڑیاں سارا کھیت چک گئی تھی اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا مرتے ہوئے مریض کو دم آخر اکسیجن سنگھانے والی بات تھی تھوڑی دنوں کے بعد بمبئی کی فضاء فرقہ ورانہ فسادات کے باعث بڑی خطرناک ہو گئی بٹوارے کے باعث ملک کے تولو ارز میں تباہی اور غارتگیری کا بزار گرم تھا لوگ دھڑا دھڑ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جا رہے تھے کلسوم نے مستقیم کو مجبور کیا کہ وہ بھی بمبئی چھوڑ دے چنانچہ جو پہلا جہاز ملا اس کی سیٹیں بھوک کرا کے میاں بیوی کراچی پہنچ گئے اور چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا دھائی برس کے بعد یہ کاروبار ترقی کر گیا اس لیے کہ مستقیم نے ملازمت کا خیال ترک کر دیا ایک دن شام کو دکان سے اٹھ کر وہ ٹہلتا ٹہلتا صدر جا نکلا جی چاہا کہ ایک پان کھائے بیس تیس قدم کے فاصلے پر اسے ایک دکان نظر آئی جس پر کافی بھیڑ تھی آگے بڑھ کر وہ دکان کے پاس پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ محمودہ پان لگا رہی ہے جھل سے ہوئے چہرے پر اسی قسم کا فہش میک اپ تھا لوگ اسے گندے گندے مزاگ کر رہے تھے اور وہ ہنس رہی ہے مستقیم کے ہوش و حواس غائب ہو گئے قریب تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے کہ محمودہ نے اسے پکارا ادھر آؤ دلہمیاں تمہیں ایک فرس کلاس پان کھلائیں ہم تمہاری شادی میں شریک تھے مستقیم بلکل پتھر آ گیا موسیقی